نیچ میں اتنی ہیبی پرفارمنس دینا اور مطلب کہ یار انبیلیویبل آپ بنگلہ دیش سے اور کسی دوسرے کنٹری میں جا کے کھیلنا اور وہاں کی اتنا بڑا مطلب کہ ورلڈ کپ کے بعد یا ایشاہ کپ کے بعد یا چینک کی بات کرے جس طرح سے انہوں نے ایک پریشر بیلڈ کر کے رکھا نا آر سی بی پہ تو وہ ایک آنکھے پھار دینے والی بات ہی اگر ہم دیکھیں اگر ہم بات کرے آر سی بی کی تو آر سی بی 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 جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے مستفیر رحمان جنہا چار وکٹس لینے میں کمیاب ہوا ہے میکسل ویرات کولی پتی دار تین بڑی وکٹس ان کی جھولی میں جا کر گئی ہیں سویشلی رویندرا اینڈ گوائی کورٹ نے بہت اچھا پرفارم کیے تو آئی ہی پاکستانی بھی ہم سے جانتے ہیں کیونکہ کیا آرہا ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سراب کا آر سی بی ورسیس چنائی سوپر کینگ پہلا میچ آئی پیل کر ہو بھی کہلیں کہ چنائی کی سرز زمین پر آیا جہاں پر ہمیں کراؤڈ یلو شٹس میں نظر آیا اور سپیشلی یلو شٹس نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا چنائی کو کہہ لیں کہ مستفیر رحمان چار وکٹس فائفر سے محروم رہ گئے لیکن آج آر سی بی کو کہہ لیں کہ ڈٹ کے مزا چکھایا اس نے بڑی وکٹس انہیں میں کمیاب ہو گئے آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے بولنگ کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے لیکن نو ڈوٹ ایک ہم اگر سی ایس کے کی بات کرے جس طرح سے انہوں نے ایک پریشر بلٹ کر کے رکھا نا آر سی بی پہ تو وہ ایک آنکھے پھار دینے والی بات ہی اگر ہم دیکھیں اگر ہم بات کرے آر سی بی کی تو آر سی بی آج کچھ پریش رائز دکھائی دی ہے بیشہ ایک مستفیدو رحمان کی بات کر اس نے چار وکٹس لے کر ایک بڑی نمائی بولنگ کی ہے اور میں کہتا ہوں بہت کمال کی بولنگ دیکھنے کو ملی ہے لیکن اوورال اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی بیٹنگ کے حوالے سے تھوڑی سی لٹکھڑاتی ہوئی نظر ضرور آئی ہے بیٹنگ تو ہمیں اتنی اچھی پرفارمنس نظر نہیں آئی آر سی بی کے اگر دیکھا جائے لیکن پھر بھی گوائی کو جیسا سے کہہ لیں کہ رویندرہ مطلب کے پرفارم کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہم لوگوں کو زبر دستہ اور سپیشلی اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایم ایس دھونی نے کپتانی چھوڑی ہے تو میں بھی چنائی اتنا اچھا پرفارم نہ کر پائے لیکن چنائی نے تو بھائی دھویا ہے کنگ کولی اب کہاں گئ جی کنگ کولی نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کی لیکن انفارٹنیلی اس کے شائقین آج بڑے مایوس کو نظر آئے اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آج وہ پرفارم کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے اکیس رنز بنا کر آپ دیکھیں کہ جناب وہ آٹ ہو گئے ہیں اور چلے گئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ شائقین کا جو دل ہے نا وہ ذرا تھوڑا تھا لڑکڑا ہے یار یہ کیا کیا ہے ویرات ویرات کے لیے تو لوگ مطلب دیکھنے کے لیے میچ دیکھنے کے لیے صرف ویرات کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اگر آج کیا میچ کی بات کریں تو جناب سی ایس کے جس طرح سے آج پرفارم کیا ہے اوورال ان کی بیٹنگ بولنگ بہت ہی کم حال کی دیکھنے کو ملی ہے بلکل آپ کی باس ہے یہ کہ رویندرہ کی کیسی پرفارمنس رہی گائے کوارڈ کی کیسی پرفارمنس آپ کو گائے کوارڈ نے کپتانی شروع کیا اور کپتان نے آتے ہی پرفارم کیا کہ بھئی کپتانی ہو تو ایسی ہو جی میں بلکل کہوں گا کہ جس طرح سے رویندرہ نے پرفارم کیا پھر ہم بات کرتے ہیں گیک ورڈ کی وہ ایک ایزا کیپٹن بھی بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یار جس طرح سے دونی نے ایک دن پہلے اسے ریٹائرمنٹ لی اور پھر پھر سے گیک ورڈ نے وہ بلہ سنبھالا اور میں کہتا ہوں آج اس نے پرفارم کر کے دکھا دیا چپڑ پھار ان کی جوتھی نے پرفارمنس کیا بات کریں کہ چنائی سپر کینگ مرسیز آر سی بھی پہلا ماشتہ آئی پیل کا اور مستفیض الرحمن نے آج کہہ لے کہ چار وکٹس لی اور موقع ملتا تو فائفر تھا کافی ڈسپوائنٹ میں نظر آئی ان کے فیس کی اوپر لیکن چنائی سپر کینگ چھا گئے ہیں کیا گہرا چاہتے ہیں اس کی اوپر جی دیکھیں سب سے پہلے تو چنائی کی جو مطلب کے بولنگ لائنپ کی بات کریں تو اس میں مستفیض الرحمن مطلب کے ٹاپ پہ ہے اور جس طرح انہوں نے بیک ٹو بیک چار وکٹیں لیں انبیلیویبل فرس مائچ میں اتنی ہی بی پرفارمنس دینا اور مطلب کے یار انبیلیویبل آپ بنگلہ دیش لیو اور کسی دوسرے کنٹری میں جا کے کھیلنا اور وہاں کی اتنا بڑا مالب کے ورل کپ کے بعد یا ایشہ کپ کے بعد یا چیمپنز ٹرافک کے باندھ میں اتنے بڑ اگر میگا ایونٹ میں آپ خود کو ریپریزنٹ کر رہے ہو اور وہاں پہ اٹیک کرو آپ اس ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے تو مستفیض الرحمن کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جس طرح اس نے پرفارم کی ہے اور ازاہر سے بات ہے مایوس ہی ہوتی اپسٹ ہوتی ہے پانچ مان کا فائفر کا اپورچونیٹی تھی اگر وہ ایک یور میں لے لیتا تو شاید یہ ہسٹری بن جاتی ہسٹری میکنگ آور بن جاتا ہے انڈیان بڑی سے بڑی وکیت سے دک میکسویل پتیدار ورات کولی یہ ایسی وکیتز تھیں جو کہ کہنے کے لینا انپورٹنٹ بھی تھی بلکل ایسے ورات کولی میکسویل اور ساری مطلب کی چار کی چار ایک ہوتا ہے کہ چار وکٹیں لینا اور وہ بھی لاسٹ پہ لینا وہ بھی مطلب کی میں نہیں رکھتا ہے کہ چار وکٹیں ہیں لیکن یہ چار وکٹیں اور وہ بھی سٹارٹ میں آپ لے رہے ہیں اور وہ بھی اتنے ہیوی پلیئرز کی تو انبلیویویبل تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آر سی بھی شروع سے اپنی ر بھڑے ہوئے لگ رہا تھا جم کے مقابلہ ہوگا لیکن مقابلہ وان سیمیٹی فور کا ٹارگٹ دے دیا گیا ایکسپیکٹڈ تھا کہ میں بھی ٹو ہنڈ پلاس جائے گی آر سی بھی بات رائٹ ناو دیکھا ہے چنائی سوپر کینگ بداؤڈ رو ایمیس دونی کپتانی بھی اتنا اچھا کھیل گئی ہے بلکل ایسے مہیندر سونگ دونی کیپٹن ہو یا نہ ہو ان کا ٹیم میں موجود ہونے دوسری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑے قطرے کی گھنٹ کیونکہ وہ ایک سینئر پلیئر کا ٹیم میں ہونا جس آپ کہتے ہیں کہ جس طرح میں ورلڈ کب میں کمی محسوس ہوئی لائک محمد آمیر کی سینئر پلیئر تھا محمد شویب کی اگر اس میں چنائی میں اگر دونی نہ ہوتے تو پھر وہ تھوڑا سا ایمپیکٹ ضرور پڑتا ہے اس کو چنائی کو بیاد افیکٹ لیکن ان کا ٹیم میں ہونا یعنی کہ وہ کوئی کمی بیشی والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ وکیٹ کے پیچہ سب کچھ عبزار کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی آل اگر کپٹن سی کے بات کریں تو میں ان کا بہت بہت بڑا فین ہوں مہندرہ سنگھ دونی کا لیکن بائدہ ویسے بہت میں چنائی کو سپورٹ نہیں کر رہا شروع سے لے کر اب تک میں نے چنائی کو سپورٹ کی ہے لیکن جب سے کپٹن سی چھوڑی ہے انہوں نے مہندرہ سنگھ دونی نے گئے قواد آئے ہیں گئے قواد جب سے آئے ہیں تو اب میں آر سی بی کے سپورٹ میں ہوں اب دعائیں کر رہے ہیں کہ آر سی بھی یہ ڈیفینڈ کر جائے بس دونی نے کپٹن سی بی اگر دیکھا جائے جس طرح سے دونی نے کپتانی چھوڑی لگا نہیں تاکہ گوائی کوڈ اتنا اچھا پرفارم کر پائیں گے سپیشلی کہلیں کہ مستفیض رحمان کی بات کریں گے آج چار وکٹس لی انہوں نے فائفر ٹھوکنے والے تھے لیکن دھکا نہیں بلکل ایسا یہ بڑی آؤٹسٹیننگ پرفارمس دیا آج خاص دور پر مستفیض اور اعمان نے جس طرح کی بالنگ کیا جس طرح کا آکے سٹارٹ دی ایس ایس کے گھویں س تھا کہ جسی سکے وہ میچ جیتنے جا رہا ہے میں پہلے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سی اے میں جیٹا گ R collarcen��겠습니다 Omega بھئی اپنے گھر کے اندر کبھی بھی وہ سی ایس acontece ناہ کتب جسی بھی تیم کو نہیں جتنے دیتا اور خاص طور پر آر سی بھی تو کبھی بھی چیس کے ہونے میں چھپوک میں یہ نیا پر میرے خیال میں آٹھ مجھ ان کے ہوئے هذا و Zi جہاں پر اور چیز کے نیجب اللہ guns کنگ کولی ضرور موجود ہیں لیکن جب کنگ کولی جو ہے کیپٹن کول کے سامنے آتے ہیں تو سارا ان کا جو اگریشن ہے وہ تھنڈا پڑ جاتا ہے اور سی ایس کے جو ہے ہمیشہ سے جو ہے بازی لے جاتے ہیں اگر آج کے میچ کی بات کرتے ہیں تو آج خاص طور پر جس طرح مصطفیض رحمان نے آ کر شاندار بولنگ کی ہے ان کے پاس جتنے بڑے بڑے نام تھے فیب ڈکلیسی ویرات کولی بلکل آج کے لیں کہ مصطفیض رحمان کی بیسکلی ہائلائٹ کریں گے انہوں کو میکسویل کولی پتیدار مطلب کے ایسی وکٹس اڑائیں گے انہوں نے جو کہ بہت انپورٹنٹ تھیں آج آر سی بی کے لیے بلکل وہی انسی وجہ سے ہی جو ہے آر سی بی جو ہے بیک فوٹ پر چلا گیا تھا بعد میں آ کر ان کو کور اب ضرور کیا ان کے جو انو جراوط اور جو ہے ساتھ میں دنیج کارتگی نے اپنا ایکسپیرینس یوز کیا لیکن جو سب سے بڑا ان کو دنٹ پہلے شروع میں پڑ چکا تھا جو ان کا جو کہہ لیں کہ پہلے چھے اور جیسے پاور پلے ان کا صحیح سے استعمال نہیں کیا تو اسی وجہ سے جو ہے آر سی بھی اس ٹوٹل تک نہیں پہنچ گا جہاں تک ان کو جانا چاہیے تھا اگر یہاں پر دو سو رنز ہوتے یا وان نائنٹی ہوتے تو پھر جو ہے آر سی بھی یہ میچ جیت سکتا تھا لیکن کریڈٹ دینا پڑے گا سی ایس کے کو اور خاص طور پر رتوراج گائی کوارڈ کو جس طرح سے آ کر اس نے آج کیپٹن سی کی ہے نو ڈاؤٹ ایم ایس دونی کے ہاتھ پیچھے ضرور موجود تھا زیادہ تر کمانڈ جو تھی وہ ایم ایس دونی کے ہی ہی آتھی وہی فیلڈنگ سیٹ کر رہے تھا اور انسٹریکشن بھی بولرز کو وہی دے رہے تھے لیکن پھر بھی ایک نیا کیپٹن کے لیے آ کر پہلا میچ وہ بھی کنگ کولی کے خلاف آ کر کھلنا آسان کنگ کولی آج بڑی محنت سے اکیس رنز بنا کر گئے ہیں بڑی محنت لگی آج بیرات کولی کی کیا کہنا چاہتے ہیں بلکل آج تھوڑا سا وہ آن ٹیچ نظر آئے آپ وہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ دو تین منت کے بعد آ کر پہلے ہی میچ سے اس طرح کا مومنٹم جو ہے اس کو کیری نہیں کر سکتے ایک دو میچ ویرات کولی کو لگیں گے دوبارہ سے ریدم میں آنے کے لیے میچ پریکٹس بہت ضروری ہوتی آپ نیٹس میں جتنی مرضی بلکل دونوں ہی ایک مطلب پرفیکٹ پیر ہے راتوراج گائے کوارڈ بھی دوہزار اکیس کے اندر جو ہے وہ اورنج کیپ جیت چکے ہیں اور اس کے ساتھ رچین رویندرا کا جیس طرح کا ورلڈ کپ گیا آؤٹسٹینڈنگ اس کی پرفومنس رہی ہے اور دونوں کا جو ہے بڑا ہی آؤٹسٹینڈنگ کومبو ہے جو ہے لیفٹ اینڈر ہے دوسرا رائٹ اینڈر اور دونوں ہی بڑی آٹیکنگ کرکٹ کھیلے شاندار پرفومنس رہی ہے دونوں نے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بہت اچھی نظر آئی ہے بات کریں گے مستفیر رحمان کی جسے سے کہلے ہیں چار وکٹس لی ہیں اور آورز ملتے ہیں تو فائی فر بھی آج ان کو پکا تھا ظاہری سے بہت ہے ہائی پیل ہے پیتنا پیسہ ملتا ہے بھی پرفومنہ کریں تو پھر تو لانت ہی ہے سیدھی بات ہے اور مستفیزور اچھا یہ جو پلیئر رہنا نیشنل ڈیوٹی پر صحیح کھیلتے ہیں ایدھر پرفومنس ہے انسٹیٹ او فرمیندرا جو اچھا کھیل رہے نہیں تو مستفیزور رحمان مگارا ایدھر اتنا انٹرنیشنل میں کھیلتے ہیں رویندرا جو لکھ جو پرفومنس چاہ رہے گا اچھا میں دیکھے یہ جو پلیئر ہوتے نا آئی پیل میں زیادہ اچھا پرفومنس دیتے ہیں پیسہ بول رہا تھا پرفومنس نہیں بہو رہی ہوتی پیسہ بول رہا تھا پرفومنس نہیں بہو رہی ہوتی لیکن دیکھا جائے تو کافی زیادہ اب میچورڈی کے سائز کھیلتے ہیں پلیئرز نظر آئے ہیں سپیشلی اگر بات کی جائے امیس دھونی یا رویندرا کی ہیں گوائی کوارڈی کی نیا کپتان ملا ہے چنائی سوپر کینگ کو چنائی کے اندر یہ میچ ہے جس طرح سے یلو شرٹس آجوان پر پرفومنس کر رہی ہیں کمال کا لگا دیکھا ہے خوش ہوت دھونی کی دیم ہے دھونی جتنا بڑا پلیئر رہا ہے اتنا ایکسپیرینس اتنا انڈیا کو میچ جتا ہے چنائی کو آخری آخری آوروں میں اتنے میچ مجھتا ہے تو دیکھنے کو میرے آئی کے اندر آر سی بی کہہ لیں کہ آہ جے ان کا ساتھ میں چیز ہار چکی ہے یہ بھی بمیشا آر سی بی چنائی کے گینس ارتی ہی ارتی ہے آر سی بی کی بیدلہ کے فائنل تین کے لیے تینوں آر گیا آئی دون نو وائے لیکن میں چاہتا ہوں ویرات کولی کی تین میں جیتے لیکن پھر بھی بتا نہیں کیوں ان کے ساتھ لکھ نہیں رہتی اور آج اگر میں بتا رہا رہا ہوں آر سی بی میں کولی چل جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں دوستوں تو کنفارم تھا یہ دی پاکستانی وام کی رائے آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکو مت بھولیے گا تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ